ہیلو ایوریون ویلکم بیک اسے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ڈیٹر ٹیبل پہ کام کیا تھا کہ ہم ڈیٹر ٹیبل کو اس طرح سے ویو کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے الائن کیا تھا رائٹ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹر کو ویو کریں گے اور اس کے بعد اس کو ایڈٹ کریں گے سو جس طرح سے ہم ڈیٹر کو کریٹ کر رہے تھے رائٹ ہمارے پاس ایک کریٹ فارم تھا تو سب سے پہلے ہم ادھر انٹری ڈال دیتے ہیں جس کی پوست کی جہاں سے ہم اس کو نیوی گیٹ کر سکیں رائٹ اور اس کے بعد یہ جو ایڈٹ فارم ہے اس میں آپ کو ایک سیبریٹ فارم بھی کر کے دیکھاؤں گا اور سیم والے کی میں آپ کو ایگزیمپل دوں گا کہ آپ سیم فارم کو کیسے یوز کر سکتے ہیں رائٹ اوکے سو یہ ہمارے پاس تھا انڈیکس بلیٹ اور اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آتا ہوں آتھ ہاتھ میں یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں اور اس کو میں سرچ کیسے کر رہا ہوں کنٹرول پی سے کنٹرول پی سے آپ کسی بھی فائل کے اندر لوک انٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہوتا ہے رائٹ میں اس کے اندر ہوں اور یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیویگیشن کے اندر ایک بٹا نرکت کرنا ہے رائٹ سو سب سے پہلے آپ سرچ کریں ای میل کیونکہ ہم نے ہمیں دونوں والا وہ چاہیے جس کے اندر جس کے اندر منیو آئیٹمز ہو وہ والا میں چاہیے سو یہاں پہ مجھے یہاں پہ اپورک پہ ایس ام ایس آئی ہے میرے کلائنٹ کا تو بسکلی میں اس کا میں نے پچھلی وڈیو کے اندر بھی ریفرنس دیا ہے کہ میں اس کلائنٹ کا کام کر رہا ہوں اور میرا جو اپورک پہ آوری جو اس کو میں چارج کر رہا ہوں وہ پچیس ڈالر پر آور اس کو چارج کر رہا ہوں سو اگر ہم بیکورڈ کنٹریز ہیں دوسرے دیکھیں تو ہمارے لیے ریٹ بہت زیادہ ہے اور میں نے بھی اپنے ریٹ کو اور زیادہ ہائے کر دیا ہے 32 32 ڈالر پر آور میں آوری چارج کرتا ہوں اور اپورک پہ میں بہت ہی ریئر کیسز میں کام کرتا ہوں کیونکہ میرا کس ٹائم نہیں ہوتا اور جو میں فری کورس یوٹ کرتا ہوں اس پہ یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ اس میں میرا اپنا پیشن بھی ہے اور دوسرا میں جو ہمارے بیکورڈ لوگ ہیں میں کاؤنٹ کروں خود کو کیونکہ ہم بھی بیکورڈ ایریہ سے ہی ہیں ہم ان کورسز کو پرچیز نہیں کر پاتے کوئی بھی ایکسپینسیف کورسز ہوتے ہیں ہم کم پرچیز نہیں کر پاتے اس لیے میں ٹائے کرتا ہوں جتنا ویلیویبل کانٹینٹ میں آپ کو فری پروائیڈ کر سکتا ہوں میں آپ کو فری پروائیڈ کروں اور اف کورس ہوتا ہے ہر کسی کا ایک موٹیو ہوتا ہے کہ میں نے کہیں سے انکم جنریٹ کرنی ہے تو مجھے یوٹیوب سے انکم جنریٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں میری اور جوب بھی ہے کلائنٹس بھی ہیں اور کافی زیادہ سٹاف ہے اس کے علاوہ میں اس کو بھی ساتھ میں کرتا ہوں اور ٹرائے کرتا ہوں یوٹیوب میں کافی زیادہ کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے خود کو بھی مزا آتا ہے جب آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہماری یہاں سے ہلپ ہوئی ہے کتنے سارے کومنٹ پڑھتا ہوں جس میں ہوتا ہے کہ you saved our life you are my hero you are star اس طرح کے میسیجز کومنٹس آتے ہیں تو وہ پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتے ہیں اور میرے چینل پہ ہر منتھ 45,000 ویورز وزٹ کر کے جاتے ہیں چینل کو وہاں سے کانٹنٹ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہے آپ کے لئے عزاز کی بات ہوتی ہے کتنی زیادہ آڈینس آپ کی ویڈیوز کو لائک کر دیا ٹاپک کو کانٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ میں نے find کرنا ہے email واہا so there is a email section okay 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 so there is a user section let me find this yes there is a user and above there is user we have a email so just to go here find the email icon tab so where is our email guys میں نہیں بانکتا کہ اس کیا ہم کس کس میں یہ چاہتا ہے کس میں اکرام مکرم مکرمی بنیسے در مقابل مکرم ہے امیل کمپوز سے در مزید صور پوری سیست کس چاہتا ہے اس کے لئے اکرام ایمون ہے سویر کسی سویر سویر and here i'm going to add this before uh after this category so let's cut this out from there go to the categories and after this category is paste it out here and just name this so like posts posts okay and then here i'm going to create post okay and then all posts here i'm going to post okay here i'm going to set us all posts and index routes belong down here post dot index to create create to belong here so i'm going to define route right so i'm going to click this because this is what i'm aware of and comments too that you're very slow and slow so i'm going to move quickly because i want to bore i wouldn't like to do اور جو نیو کمرز یا پھر جن کو نہیں پتا ہوتا اس چیز کے بارے میں اس کو بھی میں پروپرلی گایڈ کرنا جائے دا ہوں اوکے سو ناو ہمارے پاس یہ پوست ہے پھر مزید ہم ان کی آئیکن بکر ابھی ڈسپلی کرائیں گے جس کلوز اس ون یہاں پہ ہمارے پاس کریٹ پیج ہے اب ہم نے ایڈٹ پیج بنانا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس آل پوست رہوں ہم ایک سپیسفک پوست کو ایڈٹ کریں جس کلوز آپ نے کیا کرنا ہی یہاں پہ ایڈٹ والا فرم بنانا ہے right کیسے بنانا ہے so let's go here in the post here we already created this edit form we don't have any form we created just blade so let's copy all of the stuff from the create and go to this edit and paste all stuff here and then go to the post controller and here i want to show the edit form so let's move to the edit to um here return view and then this would be the post dot edit right post dot edit then یہاں پہ آپ نے post اور then اس کے بعد آپ نے یہاں پہ post کو find کرنا ہے سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس اس button پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد وہاں پہ اس کی پوسٹ پل ہوگی سو سوری گائز فار بیگراؤنڈ نائس ایک ایک ایونٹ ہے جس کی وجہ سے کافی ساری بچے آئے ہوئے ہیں اور وہ شور مچا رہے ہیں تو اس کے لیے سوری یہاں پہ جب آپ یوٹیب کرتے ہیں تو آپ کو پھر چاہے ایونٹس بھی ہیں تو آپ کو اپنا کام پراپرلی کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ گیسٹ وغیرہ کو بھی لیمٹیڈ ٹائم دے سکتے ہیں تو یہ کافی آرڈ ورک ہوتا ہے میں تقریباً دو سال پلاس ہو گیا اس کو کر رہا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کومنٹ لازمی کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حصلہ ہوتی ہے کہ واقعی جو آڈینس ہے اس کی ہلپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا رہا ہوسلا بڑھتا ہے اس سے اوکے سو یہ ہمارے پاس پوسٹ ہے اور اب ہمارے پاس یہ فارم ہے رائٹ میں کیا کر رہا ہوں بسکلی ابھی میں نے یہاں پہ ایڈٹ کا یوریل دینا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم اس ایڈٹ پر کلک کریں تو اس ٹائم پہ کیا ہو رائٹ سو جب میں اس ایڈٹ پر کلک کروں گا تو اس ٹائم میرے پاس ایڈٹ میتھڈ ایکزیکیوٹ ہونا چاہیے اور اگر میں آپ کو راؤٹ تے کاؤں سے پہلے راؤٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو بیسکلی میں نے کیا کیا ہوئے یہاں پہ ریسورس راؤٹ بنایا ہوگا اور ریسورس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس کلکشن آف راؤٹ ہوتے ہیں کرٹ کے رائٹ تو اگر آپ نے سارے راؤٹ دیکھنے ہیں کون کون سے ہیں تو آپ یہاں پہ کمانڈ ٹائپ کر سکتے ہیں پی ایڈ پی آلٹیشن راؤٹ لیسٹ رائٹ راؤٹ لیسٹ اوکے انٹر اوکے سو یہ آپ کے پاس راؤٹ آ چکے ہیں سارے یہاں پہ یہ دیکھیں ڈاٹ ایڈٹ اور اس کے بعد then آپ نے اس کو پیرامیٹر بھی پاس کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ پاس پوسٹ اس کے بعد یہ اس کا یہاں پہ اس کا پیرامیٹر ہے اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہمارے پاس پوسٹ یہاں پہ لکھا ہوئے پہلے آئیڈ ہے اور then اس کے بعد اس کا آئیڈٹ ہے تو آئیڈ پہلے کیسے پاس ہوگی تو یہ جو راوت ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب آپ آئیڈٹ کو پاس کرتے ہیں automatically آئیڈ کو پہلے پاس کرتا ہے اور سلیش ایڈٹ کو بعد میں تو آپ کا url اس طرح جنریٹ ہوتا ہے آج سلیش پوسٹ then اس کی آئیڈ 1,2 then اس کے بعد ایڈٹ کا یہاں پہ ٹیکس ایڈٹ کرتا ہے سب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیکنڈ پرامیٹر کے اندر ہمارے پاس پوسٹ کا اوبجیکٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے پوسٹ کی آئیڈ پاس کرنی ہے تو اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پوسٹ ہے اس کی جسٹ ہم آئیڈی سے ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی آئیڈی سے ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کو ویو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیا ریزن ہوتی ہے آئیڈی سے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو آئیڈی ہوتی ہے وہ پریمری کی ہوتی ہے اور پریمری کی ہمیشہ آپ کی یونیک ہوتی ہے ڈوپلیکیٹ آپ کی پریمری کیس نہیں ہو سکتی تو تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک یونیک چیز ہوگی تو آپ سپیسفک کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اب فارجمپل ہمارے پاس ایک پوست تھی جس کو ہم نیم سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک پوست کا نیم تھا لارویل اور دوسری بھی یوزر نے پوست ایڈ کر دی کونسی لارویل اب جب ہم ایڈٹ کریں گے یا پھر ڈیلیٹ کریں گے تو اب لارویل کو نہیں پتا چلے گا کہ اس نے کونسی پوست کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو وہ پہلی فرسٹ والی کو یا پھر آپ جس طرح سا لاجک لگائیں گے اس کو ڈیلیٹ کر دے گا اس چیز سے پریونٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ایک یونیک ایڈنٹی فائر اسائن کرتے ہیں اور اس سے آپ اسے ایکشن پروفارم کرتے ہیں اوکے سو اب میں نے یہاں پہ اس کو پاس کر دیا اور یہاں پہ آپ آئے ہیں آپ ریفریش کریں تو یہاں پہ آپ یو آرل دیکھی گا لیفٹ باٹم کے اندر ایڈٹ میں لیکھی گیا یہ دیکھیں آت سلیش اس کے پاس یہ اس کی ڈیفرنٹ آئی ڈیز ہے ہمارے پاس اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ ہمارے پاس ایڈٹ فارم کو اپن کرے گا اب یہ ایڈر دے رہا ہے مست بی کونٹیبل ایرے سو یہاں پہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور میں یہاں پہ ایڈٹ فارم کے اندر آتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں کیا ہمارے پاس پچھوار ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ آئیں اور دیکھیں اس میں آپ کے پاس کوئی یوز ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس کٹاگوریز یوز ہو رہی ہیں جس کے پاس ایک سپچن دے رہا ہے ہمارے پاس کٹاگوریز کو ہم نے یہاں پہ کنٹرولر سے ریٹرن کرنا ہے تو اس میں ایک اور پریکٹس یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے سیم ڈراب ڈاؤن کے اندر کریٹ کے اندر بھی کام کرنا ہے اور ایڈٹ کے اندر بھی سیم آپ نے لائک ان دس کیس کٹاگوریز ڈسپلی کرانی ہے اب کیا کرتے ہیں کٹاگوری کو ایک اور یہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوڈ بہت زیادہ جگہ یوز ہونا ہو جائے ایک سے زیادہ جگہ بھی یوز ہونا ہو آپ یوز کرتے ہیں لیکن اس کیس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ کا پروجیکٹ آپ کو بتا ہو کہ اس کا ٹائم بھی ہے اس کو آپ نے ایفیشنٹ بھی بنانا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کوڈ سٹرکچر کو بھی زیادہ آپ نے میٹر کرنا ہے میٹر کرتے ہیں کیونکہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اندر لانگ رن کافی بڑی ہو جائے گی تو یہ چیزیں آپ نے وہاں پر ایک خیال رکھنی ہوتی ہیں اس کے لئے دریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ ایپ کے اندر آتے ہیں یہاں پہ ہیلپرز بناتے ہیں ہیلپر بنانے کے بعد ان کو آپ کمپوزر کے ذریعے دمپ آٹو لوڈ کرتے ہیں اور آپ کا جو فنکشن ہوتا ہے ہر ٹائم وہاں سے کال ہوتا رہتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو گٹ کر سکتے ہیں اب اس کا ایک ڈیس اڈوانٹیج بھی ہے کہ آپ کا وہ فنکشن ہر فائل کے اندر ایکسیسیبل ہے ہر فائل کے اندر ایکسیسیبل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ کی اپلیکیشن رن ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ وہ رن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ نے اپنے مینڈ میں رکھنی ہوتی ہیں بہت زیادہ آپ نے ایکسرا چیزیں بھی ادھر نہیں ڈال دینی کہ آپ کی اپلیکیشن بلکل اوورویلنگ ہو جائے اوکے سو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جو کٹیگوریز پاس ہو رہی ہیں میں یہاں پہ کنٹرولر سے پاس کرتا ہوں سیم جس طرح سے ہم نے ایڈٹ کے اندر کیا تھا کریٹ کے اندر سوری کٹیگوریز and then کٹیگوری all and then اس کے بعد آپ نے کٹیگوریز کو یہاں پہ کمپیٹ میتھڈ کے اندر یہاں پہ پاس کر دینا ہے کٹیگوریز اوکے سیف کریں ریفریش کریں تو یہ آپ کا ایررٹ گون ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب اگر آپ نے دیکھنا ہو گوڈ ہے گون نہیں ہوگا that's good اب آپ نے دیکھنا ہو کہ ایررٹ کیوں آ رہا ہے تو پہلے یہاں پہ آ رہا تھا اب یہ تیگز کے اندر آ رہا ہے رائٹ یہ دیکھیں یہ آپ کو پراپرلی جو لارویل نائن کے اندر نیو اپ ڈیٹ ہوئی ہے یہ بڑی زیادہ سوئی ہے کہ آپ کو پراپرلی لائن بھی بتاتا ہے آپ کا کوڈ بھی در یہ ایک تیکس ایڈر آپ کی پاس اپن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کا کوڈ بتا رہا ہے یہ تیگز بھی آپ نے یہاں سے ریٹرن کرانے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ تیگز کو بھی ریٹرن کراتے ہیں تیگز کول ٹیگ آل اوکے اور تیگز کو آپ یہاں پہ بھی پاس کر دیں تیگز سیف کریں تو آپ کا ایرٹ کون ہو جائے گا اوکے ایرٹ گون ہو گیا اب ہم ان کے لیبل جین کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ان کو کلوز کر دیں اس کو کلوز کر دیں اور یہاں پہ آئیں سب سے لئے ٹاپ پہ یہاں پہ سیلیکٹ کریں کریٹ والے کنٹرول ڈ سے مارک کر لیں یا کنٹرول ایف ٹو سے جتنی بھی کریٹ ہوں گے مارک ہو جائیں گے یہاں پہ کریں ایڈٹ پوست رائٹ اکے اور یہاں پہ کر دیں اپ ڈیٹ اور اب اپ ڈیٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ نے ریمیمبر آپ نے پیرامیٹر پاس کرنا ہے کیونکہ جب بھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو سپیسفک آئیڈی چاہیے ہوتی ہے کہ اس نے کس آئیڈی سے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اوکے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے پوست اور پوست کی آئیڈی تو اب آپ کو کوسٹن ہوگا کہ یہ جو پوست وریابل ہے یہ کہاں سے آرہا ہے تو ریمیمبر ہم اس کو کنٹرولر سے پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم یہاں سے پاس کر رہے ہیں اور یہ یہاں سے یہاں پہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور اسی سے میں اس کی آئیڈی کو گیٹ کر پا رہا ہوں آرہیٹ اوکے گائز یہاں پہ ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنی ہوتی یہاں پہ میتھڈ ایڈ کرنا ہوتا ہے میتھڈ ہم کیوں ایڈ کرتے ہیں اس سے لارویل کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اس نے سٹور میتھڈ پہ اس کو نہیں لے کے جانا ہے اس نے کس میتھڈ پہ لے کے جانا ہے اپ ڈیٹ پہ لے کے جانا ہے یہاں پہ میتھڈ کیا آپ کے پاس دو ویز ہوتے ہیں ایک پوٹ ہوتا ہے اور ایک پیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے اچھا اب میں ڈیفرنس بتا دیتا ہوں اس کا کافی ٹائم پہلے مجھے خود بھی اس چیز کا نہیں باتا تھا لیکن پھر میں نے اس کو ریٹ اوٹ کیا تو انسان اس طرح سے چیگھتا ہے کہ آپ کے ایک چیز کا نہیں بتا دوتا تو آپ اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ پرابلم کو پائنٹ کرتے ہیں میں آپ کو انٹریسٹن کی چیز بتاتا ہوں کہ میں ایک انٹرویو پہ گیا تھا تو اس پر مجھے یہ کوسٹن میرے سے پوچھا گیا تھا کہ آپ پورٹ اور پیچ کے اندر کیا ڈیفرنس ہے تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا تو میں نے آنسر اس کا یہ دیا تھا کہ ہم پورٹ کو یوز کرتے ہیں راوٹ ویب دار پی ایچ پی فائل کے اندر اور جو پیچ ہوتا ہے اس کو ہم کنٹرولر یا پیر اس کے اندر یوز کرتے ہیں ایس کے اندر تو میں نے یہ غلط آنسر دیا تھا لیکن میں اپنی امیجینیشن سے اس کو گیس کیا تھا کیونکہ مجھے اس کے بارے آئیڈیا نہیں تھا لیکن ابھی اس کے بعد میں نے ریسرچ کی تھی اور میں آپ بتا دیتا ہوں اس کا کیا ڈیفرنس ہے سو بیسکلی جو پورٹ ہے وہ کیا کرتا ہے فارجمپل آپ کے لیٹا بیس کے اندر پانچ کالم ہیں آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو وہ پانچ کے پانچ کو اپ ڈیٹ کر دے گا ٹھیک ہو گیا چاہے آپ نے ایک کو ویلیو پاس کی دو کو ویلیو پاس کی ہے ٹھیک ہے تو وہ سبی کو اپ ڈیٹ کر دے گا اس کا جو کریٹی ڈیٹ ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کرتا ہے جو پیچ ہے جس کی آپ ویلیوز پاس کرتے ہیں فارجمپل آپ کے پاس پانچ کالم تھے آپ نے دو کو ویلیوز پاس کی تو جس دو کو اپ ڈیٹ کرے گا دفرنس کا جارا ہے what is when you update the whole model and use patch when you want to update a portion or single attribute when you want to update portion or single attribute so اس کا مطلب سیم یہ ہے کہ آپ single کالم اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں پو پیچ کرتے ہیں اس کے بعد اگر فول کو کرنا تو آپ پوٹ چوز کرتے ہیں اوکے یہ اپنے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو remove کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے post id تو آپ کے پاس not id post title یہاں پہ یہ post variable ہم نے وہاں سے return کیا کنٹرولر سے اسے میں title get کر رہا ہوں تو یہاں پہ title fill ہو جائے گا یہ دیکھے کہ ہمارا title fill ہو گیا ہے اچھا اب اب سوال کیا آئے گا جب بھی ہم اس کو submit کریں گے اس کی جو old value ہوگی تو وہ تو ہمارے پاس lost ہو جائے گی تو اس کو ہم نے keep کیسے رکھنا ہے ہم نے اس کی value کو بھی show کرانا ہے اس کی جو old value اس کو بھی lost نہیں ہونے دینا اس کے لیے آپ نہیں کیا کرنا ہے یوٹ ہوتے ہیں ان کی values ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس store ہوتی ہیں اگر submit کرتے ہیں temporary آپ کے پاس store ہوتی ہیں اور آپ get کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ old اس کے بعد اس key کا name دیتے ہیں تو آپ کے پاس value return ہو کے اندر آجاتی ہے تو آپ اس طرح value کو refill کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پہ اگر value کو refill کرتے ہیں تو یہاں پہ post کا display نہیں کرا سکتے ہیں اس کو display کیسے کرانا ہے old بھی رہو ہے جب form submit ہو کوئی validation error آتا ہے تو یہاں پہ fill رہے ہے اور یہاں پہ اس کے اندر value کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اسی old کے helper کے اندر second parameter کے اندر یہاں پہ لکھنا ہے post اور post کا title اب کیا ہوگا یہ دونوں کام کرے گا old value کو refill کرے گا اور new value ہوگی اس کو بھی شوکر آئے گا اگر یہاں پہ آپ کی description ہے تو اس کی case میں بھی same scenario ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کر دیں old اور یہ آپ کے پاس description write اور اس کے بعد یہاں پہ کر دیں post description okay and then یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں same scenario اس کے پاس یہاں پہ بھی same scenario کر سکتے ہم ہم پاس tags بھی ہیں یہ بھی ہے ہم نے show تو کر دیتے ہیں یہاں پہ اب جو بھی value ہے وہ آپ یہاں بنانی ہے یہاں selected کی laravel 9 کے اندر چیز ہے selected آپ کے پاس پیلیٹ کا ڈائریکٹ ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے basically آپ نے condition کو true کرنا ہے one equal one اس کا مطلب یہ true ہے اب یہ value ہوگی publish check ہو جائے گی یہاں پہ آئیں refresh کریں publish check ہو گئی ہے basically آپ نے condition pass کرنا ہوتی ہے تو اب ہم اس کو true کریں گے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس old ہم جب form submit ہوا ہم نے old value get عجیو کیسے کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس drop down ہوتا ہے اس کے اندر little bit tricky ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دونوں count کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن 3 same don't worry so یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے status right all اس کے بعد then یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ show کرنا ہے post and then post status oops یہاں پہ کیئر فلی اس کو دیکھا کریں یہ آپ کے پاس جب آپ اس کو greater than sign لگ دیتا ہے ٹھیک ہے option close کر دیتا ہے یہ option پہ tag close کر رہے ہو رائی اوکی option آپ کے پاس آگیا اب یہاں پہ اس طرح سے کرنے سے آپ کا check نہیں ہو گا کیوں یہاں کے old کی value آئی اور value کو یہاں پہ compare کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا old end ہو رہے تو یہاں پہ آپ کریں equal equal one کیونکہ ہماری value یہاں سے one جاتی ہے جب ہمارے پاس submit ہوگا تو value of one جائے گی ٹھیک same condition ہے اب یہاں اس کو similar آپ نے copy کرنا ہے اور یہاں پہ ڈال دینا ہے اور just changing یہاں پہ value 0 ہے تو یہاں پہ 0 ہو جائے گا رائیٹ اب اس کو save کریں اور دیکھیں آپ کے پاس کیا return ہوتا ہے still publish return ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمارے post completed have your reach at this end so ہم کون سی post کر رہے ہیں 3 کو 3 والی کے اندر ہمارے پاس status 1 ہے ٹھیک اگر ہم 0 کریں ہمارے پاس 0 یہاں پہ draft ہو جائے گا ٹھیک یہ دیکھ ہمارے پاس draft checked ہو گیا اس طرح سے آپ drop down کو select کر سکتے ہیں اب same case ہمارے پاس اس کے اندر بھی ہے میں simply اس کو copy کر کر دھر ڈال دیتا ہوں تھا کہ جلدی سے time bays آیا now ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیم کیا تھا category تھا ٹھیک ہے باقی logic سیم ہے اور یہاں پہ پوسٹ اور یہاں پہ آئے گا category ٹھیک ہے اور ایک 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 نہیں کریں گے ایک اس کے ایک 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 کھل کریں یہ category id جو چیز value کے اندر جاتی ہے وہ old کے اندر return ہو گی آتی ہے یا old کے اندر یا database return ہو کے آتی ہے تو یہاں ٹھیک ہے اور tags name ہے اس کا multiple tags ہیں ٹھیک ہے اور tag id یہاں پہ بھی ڈال دیں ٹھیک ہے post tag اور tag id یہاں پہ specific کی ہوگی اور select بھی specific کی ہونا چاہیے tag post tags no 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 ایسی چیک کرتے ہیں اس کو کیونکہ multiple drop ڈاؤن ہے اس کو دیکھتے ہیں most of the cases میں ہم پہ throw کر رہے most of the cases میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس drop ڈاؤن کو اس پہ جی کے زی ری لوڈ کرا دیں collection could not be converted into enter so basically یہ collection اس کی بات کر رہا ہے ہم پہ refresh کریں یہ آپ کے پاس ہو گیا اس کے پاس اس کی جو tags ہیں ہمارے پاس select ہوئے ہیں back end development اور select ہوئے just back end development اگر میں یہ چیک کروں تو ہمارے پاس کون 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 سے tags ہیں اس کے در یہاں پہ میں tags کے اندر آؤ post ki id 3 ہے post 3 کے اندر کون سا ہے 3 ہے 3 کے اندر ہے ہمارے پاس big end development ki id کون سا ہے اوکی میں اب پوسٹ کے اس پر move کرتا ہوں یہاں سے دیکھ مارے پاس پوسٹ ہے 3 یہ پوسٹ ہے اور اس کے بعد پوسٹ ہے 3 اور پوسٹ کے بعد آپ نے جانا ہے post tag کے اندر 3 کیا tag added ہے پوسٹ ہے add کیون display کرا tag sorry post is this one and the tag id is backend development right post id is this one and the tag is front end development 3 there is no 3 so ہمارے پاس یہاں پہ دو tag آنے چاہیئے یہاں پہ ایک آر ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آر ہے یہاں پہ 4 آر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس چیز کو کیسے figure out کروں میرے پاس غلط ریٹرن کر رہے رہے تو میں یہاں پہ database کو fresh کر دوں کیونکہ یہاں سے آپ اس کے اندر query کے بغیر delete نہیں کر سکتے data اور مرکاس جو ویڈیو کا length ہے یہ length ہی ہو رہی ہے ہمارے پاس یہ record میں check کروں اگر صحیح ہوگا صحیح ہوگا نہیں تو میں next video کے اندر چیز کو fix کر دوں